سلام علیکم دوستوں تو دوستوں نیا دن نیا ولوگ کیسا لگ رہے آپ کو دوستوں ویو توڑا دیکھ لیجئے آج بڑا بائمار موسم ہے تو دوستوں یہاں پہ دیکھیں توڑا ویو دیکھ لیجئے ابو داوی ہے تو دوستوں بہت کچھ ایسا ہے کہ آج کل آج کل نہیں اسے پہلے بھی جو سخت کرونا تھا اس میں ایسا سسٹم آیا جو ابو دبی اور دبی کے درمیان میں ایک بارڈر لگ گیا صحیح بارڈر لگ گیا تو اس میں کیا ہوتا تھا پہلے تین ٹیسٹ وہاں کروانے پڑتے تھے پہلے کا بتا رہا ہوں پہلے کا آج ابھی کہ نہیں پہلے تو تھا تین پی سی آر ٹیسٹ کرانے پڑتے تھے یارو تین ٹیسٹ مانگتا تھا بہت سخت کرتا تھا بہت جنچہ لیتا لوگوں کو آساب کیا ہوا تھا بہت تھنگ کرتے تھے لوگوں کو کیونکہ دو بھئی نارمال ہے دو بھئی آپ اس طرف سے مطلب ابو دو بھئی سے ڈائرک دو بھئی جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے درمیان میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں آگا تو مسئلہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ابو دو بھئی نے سخت کیا ہوئی ہے یہاں پر توڑا کوائیڈ کے نظریہ میں بہت سختی زیادہ ہو دو بھئی نارمال ہے آپ یہاں سے ڈائرک جا سکتے ہیں وہاں سے یہاں پر بارڈر کا چیکنگ بہت ایشو ہوتا ہے ابو دو بھئی کے اندر انٹری پر پائے بندی لگا ہوئی ہے تو بات یہ نا پہلے بہت سارے ٹیسٹ رکھتے ہیں پہلے لوگوں کو بہت عذاب کیا جاتا تھا ابھی بھی مطلب ابھی کیا ہو گیا ابھی جو نیا اپ ڈیٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ابھی دوبارہ بند کیا ہوئی ہے ابھی کیا ہوتا ہے ابھی بند کیا ہے اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے ابھی تھوڑا مطلب تھوڑا دن کا جسے دس دن کا یا چار دن کا یا پانچ دن کا یا دو دن کا یا ایک دن کا ٹیسٹ آپ کو چاہیے یہ صرف ایک ٹیسٹ آپ کو کروانا ہے جا سکتے ہیں دوبائی کو اگر آپ کا ٹیسٹ مطلب نہیں ہوا ہے اب آپ کو نہیں چھوڑے گا صرف ایک ٹیکسٹ مانگتا ہے وہ کرو پھر جاؤ بارڈر لگ گیا ابھی پھر دوبارہ بارڈر لگ گیا اب دیکھتے تھوڑا ویو دیکھوں تو یہاں پر یہ ہمارے لئے کرتے ہوں یہاں پر یہ جو سختی لگایا ہوا ہے کہ پی سی آر ٹیسٹ کروانا پی سی آر ٹیسٹ کروانا یہ ہمارے لئے ہے یہاں پر کیا ہے ایک اگر ایک بار پوزیٹیو آپ کا آ گیا تو آپ کو چھوڑے گا کوئی مسئلہ نہیں اگر دوسری دفعہ پوزیٹیو آ گیا تھب بھی آپ کو چھوڑے گا اور کوئی مسئلہ نہیں دوسری دوسری پوزیٹیو پر آپ کو چھوڑے گا نہیں کارانتینہ ہے ڈائیکٹ مطلب آپ کو لے جائے گا دس دن کے اندر آپ کو ایک رومی بند کرے گا آپ کا علاج شالو کرے گا تو پھر آپ کو چھوڑے گا واپس ہم پر یہ سسٹم ہے یار یہ ہمارے لئے گھرتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ابھی ماسک پر پائے بندی لگا ماسک پر سب کے لگا پر آبودابی میں تو بھائی بھی اتنا سختی نہیں ہے یہاں پر ارچیز میں وان میٹر ڈسٹنس دونے چاہیے اور اور دوسری بات ہے کہ ماسک پر اگر کسی کا ماسک نیچھے ہوا جیسے ابھی ہمارا ہے تو اس کو پندرہ سو تین ہزار تک جرمانہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر بلدیا نے دیکھ لیا تو میں مجبور ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے کہ ویڈیو بنا رہا ہوں تب یہاں پر پائے بندی اگر بلدیا نے دیکھ لیا تو نہیں دے گا کوئی ایشو نہیں اگر دیکھ لیا تو یہ تھی کچھ باتیں اور وان میٹر ڈسٹنس بھی ہونا چاہیے مطلب بشار تھے کہ بلدیا دیکھ لیا تو اگر ایسا سسٹم ہوا تب آپ کو ڈاریک فائن لگے گا تو دوستوں اسی طرح کا انفورمیٹیو آپ تک لاتا رہوں گا تو کرنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بے لیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے جو لیٹس ویڈیوز ہیں آپ تک بھی جلد پہنچ سکے خلال اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دیکھتے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ حافظ